اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریہ سٹوڈینس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو آئیے بغیر کسی تاخیر سے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ٹاپک ہم نے دیکھا ہے جی تھامس ہارڈی کے حوالے سے آج ہم بات کرنے لگے ہیں تھامس ہارڈی پر پہلے ہی ہم لوگ دو تین ویڈیوز بنا چکے ہیں پویم ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہم آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ ہے تھامس ہارڈی اگر برت اور ٹیتھ کے حوالے سے بات کریں تو ہم لوگ جون ٹو ایٹین فارٹی الیون جینوری نائیٹین ٹوانٹی ایٹ بیلونگ ٹو لیٹر وکٹورین ایرہ اور ایٹین تھرٹی ٹو ٹو نائنٹین زیرو ون کا پیریڈ ہے وکٹورین ایرہ جو ہے فیموس ورک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نوولز ہیں اس پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں دسپریٹ ری میڈیز ایٹین سیونٹی ون جیورد آف سکیر ایٹین نائنٹی فائی دہ ریٹرن آف دہ نیٹیو اس پر بھی ویڈیو بن چکی ہے ایٹین سیونٹی ایٹ پار فروم دہ میڈنگ کراوڈ ایٹین سیونٹی فور اگر شارٹ سٹوریز کی بات کریں تو اگر گروپ آف نوبل دیمز ایٹین نائنٹی ون اور لائفز لیٹل آئرنیز ایٹین نائنٹی فور دس سب آئرٹرنز اس پوئنٹ کی طرف آتے ہیں اس پوئنٹ میں کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا اس کی جو ہے تھیم ہے اس کے حوالے سے تو اس پر بات کرنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ ورڈ کا جو میننگ ہے وہ کلیر ہو جانا چاہیے سب آئرٹرن مین جونئر آف ہیسر یا سب آرڈینیٹ کو کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے جی سب آرڈینیٹ کو کہا جاتا ہے جو کیا ہوتا ہے کسی کے انڈر کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہماری اکثر جو ہے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جو ڈیتھ ہوتی ہے یا سکنیس ہوتی ہے یہ اس طرح کی بہت سے دوسری نیچرل کلیمیٹی جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں ہمیں دکھ دیتے ہوئے اپنے آپ کو خوشی محسوس کراتی ہوں گی لیکن ایسا نہیں ہے وہ کچھ نہیں کرتی ہیں ان کے اوپر جو ہے ایک کیا چیز ہے جی پاور ہے جو ان سے یہ کام کرا رہی ہوتی ہے تو اصل میں وہ کیا ہے جی گاڈ پاور ہے اومنی پوڈینٹ جو ہے پاور ہے وہ ہی ہے جو کیا کرتا ہے ساری دنیا کو کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں تو اصل میں کیا چیز ہے جی یہ کیا چیز ہے جی یہ جو چھوٹی چھوٹے نیچرل کلائی میٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ہے کیا کرتے ہیں جی بات کرتے ہیں تو دیکھیں سکنیس کول ڈیتھ ایڈ ایڈ ایویلز آف لائف ٹیک پلائیر انفلکنگ پین آنس پویٹ آرگوز دیز آر پیسی ویجنس آر سبالٹرنز لائنز کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ اس کی لائن کی طرف چلتے ہوئے دیکھتے ہیں پور وینڈر سہت د míڈا سکے آئی فین آئی ٹوڈ لائیٹن دی بات دیر آ случ سہ پور وینڈر وینڈر مین پھرنے واالا سفر کرنے واالا ریمبلر سہت دم پیسی لیڈا سکہ لیڈن لیڈا پیسی لیڈا میر dh مین سکائی جو ہے وہ اتنا بھاری اور اتنا مضبوط اور اتنا کیا دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ کوئی کیا ہو لیڈ ہو سیسا ہو اس کی طرح سے تو اس نے سیڈ ڈا لیڈن سکائی سیڈ ڈا لیڈن سکائی لیڈن سکائی نے کہا پور وینڈرر یعنی اس پرنے والے بندے سے کہا the old language میں ہے you اس کا جو ہے meaning ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ کیا کہتا ہے جی کہ i fain i gladly would lighten the lighten give light lighten اس کا meaning ہوگا give light ٹھیک ہے روشنی دینا تو کیا چیز ہے i fain would lighten the میں تو کیا ہوں جی خوشی سے آپ لوگوں کو روشنی دینا چاہتا ہوں but there are laws in force on high لیکن کچھ laws ہیں کچھ قوانین ہیں کچھ powers ہیں جو in force on high جو مجھ سے بھی اوپر ہیں جو کیا کرتے ہیں which say it must not be کہ کیا نہ ہو ایسا نہ ہو یعنی لیڈن سکائی کہتا ہے پور وینڈرر سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کیا کروں جی میں روشنی دوں تمہیں لیکن میرے اوپر جو پاوز ہیں وہ کیا کرتی ہیں جی مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں ایسا نہ کروں یہ پہلا جو آپ کا سٹانزہ ہے اس کے حوالے سے next سٹانزہ جو ہے i would not freeze thee shorn one cried the north knew i but how to warm my breath so slack my satiride but i am ruled as thou i would not freeze thee thee پھر وہی ورڈ آپ لوگوں کے سامنے کیا چیز ہے i would not freeze freeze میں تھڈڈا کرنا میں تھڈڈا نہیں کرنا چاہتا ہوں shorn one shorn one shorn shorn کہتے ہیں past parts spell form ہے ٹھیک ہے جی past parts spell form اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا چیز جی naked defense less کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو کیا چیز i would not freeze thee shorn one cried cried the north north سے یہاں پر the north the wind howaa کو یہاں پر کہا گئے ہے north wind کہا گئے ہے اس کو the north wind knew i but how to warm my breath میں اپنی سانس کو کیا کرنا چاہتی ہوں میں اپنی سانس کو گرم رکھنے چاہتی ہوں to slack my satiride to slack to slack to lessen کم کرنے ہوئے my satiride اپنی سپیڈ کو میں اپنی سپیڈ کو کم کرتے ہوئے کیا کرنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو گرم رکھنا چاہتی ہوں لیکن کیا ہوتا ہے but i am ruled as though مجھ پر بھی کسی کی حکمرانی ہے جیسے تم پر ہے ٹھیک ہے جی as though جیسے تم پر ہے next answer جو ہمارے پاس ہے tomorrow i attack the white white old english میں ہے white کہتے ہیں poor کو ratch کو کہا جاتا ہے غریب کو یا پریشان حال کو کہا جاتا ہے tomorrow i attack the white set sickness اب یہاں پر جو ڈیالوگ آیا ہے وہ sickness کہا ہے تو set sickness sickness نے کہا کہ i attack the میں آپ پر کیا کرتی ہوں آپ پر حملہ کرتی ہوں white white یعنی مطلب کیا چیز بیچارے آپ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں yet i swear میں قسم کھاتی ہوں کہ i bear thy little arc no spite اگر arc کا meaning دیکھیں ہم تو یہ arc جو ہے specifically حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کے حوالے سے ہے لیکن یہاں پر arc کا مطلب body ہے انسانی جسم جو ہے اس کے حوالے سے i bear میں برداشت کرتی ہوں میں وزن اٹھاتی ہوں die تمہارا little arc تمہارا چھوٹے سے جسم کا کیا کیا جاتا ہے میں کوشش کرتی ہوں یا مجھے کوشش کرائی جاتی ہے کہ میں داخل ہو جاؤ یعنی میں آپ سے دور جانا چاہتی ہوں لیکن کیا ہوتا ہے جو میری اوپر کی پاوز ہیں وہ مجھے کیا کرتی ہیں مجبور کرتی ہیں کہ میں کیا کروں تمہارے اندر داخل ہو جاؤ نیکس آنزا میں کیا ہوتا ہے کم ہی در سن اب نیکس آنزا میں آئی ہر ڈیتھ سی ہمارے پاس جو آیا ہے جو ہے وہ اب کیا کرتی ہے جی اس کو مقاطب کرتے ہوئی کہتی کم ہی تو یہاں آجائی ادھر انگلیش میں پھر دوبارہ انگلیش کے لفظ استعمال کیا گیا ہے ادھر کا مطلب ہوتا ہے یا تو تو یا پھر تو ورڈز یہاں پر آجائیے آئی ہرڈ میں نے سننا ڈیتھ سے ڈیتھ کہتی ہے میں کبر نہیں بنوں گی میں نہیں بننا چاہتی کہ میں آپ کے لئے کبر بنوں لیکن کیا جرنی کو سفر کو ختم کرنا دے تمہارا آج تمہارا ختم تمہارا سفر ختم کرنا چاہتی ہوں لیکن میں بھی کیا چیز ہوں ایک غلام ہوں یعنی میرے اوپر جو سپر پاور ہے وہ کیا ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے میری باغ جو ہے وہ کیا کرتی ہے جی وہ مجھے ایسا کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے مجھے کہتی ہے کہ میں ایسا کروں پھر ہم ایک دوسرے پر دیکھ کر کیا کرنے لگے ہسنے لگے اور زندگی نے کیا 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 میرے سامنے ہیڈ لیس کم بہت کم جو ہے تھی اور کیا ہوا جی فیر سکرو قسم کی لک ایسا لگتا تھا جی ظالم قسم کی ہو ایر ون بی فور ایر کہتے ہیں بی فور سپی سپی فی ٹائم بی فور کے میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے تو کیا کرتی ہے جی پہلے ہی وہ کیا ہوا جی دے آر دیر پیسی نیس دے اور اب یہ دیکھیں لیڈن سکائی ہو گیا دوسرے سٹانزا میں ہم نے بات کی ہے وینڈ کے حوالے سے تیسرے سٹانزا میں ہم نے بات کی ہے سکنیس کے حوالے سے اور فور سٹانزا میں ہم نے بات کی ہے ڈیتھ کے حوالے سے اب یہ چاروں جو ہیں وہ کہتی ہیں دیر پیسیونیس سامنے جو اومنی پوٹینٹ ہے اس کے سامنے ساری کی ساری کیا چیز ہیں جی ہیلپ لیس ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اب دیکھیں اگر ہم پوئن کے حوالے سے بات کریں اور اس کے سکیم کے حوالے سے بات کریں تو سکیم یہاں پر یہ ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا چیز ہے اینڈ رائم کیا چیز ہے یعنی اس کی اینڈنگ کیسے ہو رہی ہے کس طرح سے پہلے سٹینزا کی پہلی لائن کو لیں سکائی ہے اور اس کا ہم پلا یعنی اس کا وزن کس کے ساتھ مل رہا ہے ہائی کے ساتھ تو ہم یہ کہہ جو ہے اس کی وہ کس طرح سے ہے اے بی اے بی یعنی پہلی لائن اور تیسری لائن ایک جیسی ہیں اور دوسری اور چوتھی لائن ایک جیسی ہیں سکائی ہائی اور تھرڈ لائن ہمارے پاس ہے سوری سیکنڈ لائن ہے دی اور فورت لائن ہے ہمارے پاس بی تو کیا ہو گیا جی رائن سکیم ہمارے پاس کیا چیز ہے اے بی اور اے بی کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے جی پھر اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس یہاں پر کیا چیز ہے جی فائیو ست انزاز ہے اس پوئیم کے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو the man he ہم نے اس کے حوالے سے پہلے بھی بات کی تھی اس میں بھی 5 ستانزاز تھے اور یہاں پر بھی ستانزاز ہے اور اس میں بھی AB AB رائننگ سکیم تھی اس کے بعد ہے کوارٹرین ہمارے پاس چار لائنوں کا چیز جی ایک ستانزا ہے فور لائن ستانزا کو قوارٹرین کہا جاتا ہے تو یہاں پر کیا چیز ہے جی قوارٹرین ہے ہمارے پاس تو فور لائن کیا چیز جی ستانزا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے قوارٹرین تو یہ پرشن ٹھیک ہے جی تو اس حوالے سے یہاں پر پرشن پویٹری میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا تو تھامس آرڈین ابھی اس بارے میں یہی بات کی ہے ٹھیک ستانزا آپ کو پتہ اس پویٹک فارم آف سم لائنز دیر ایچ ہر ستانزا کی فور لائنز ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پویم سمجھ آگئی ہوگی تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پویم سے پہلے رائٹر نے ایک اور پویم لکھی تھی ہے یہ اصل میں اس کا آنسر ہے تو ہم ہیپ پر کوئی اور ویڈیو بنائیں گے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی یہ پویم آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آگئی ہوگی اگلی ویڈیو میں پھر بات کریں گے تب تک اللہ حافظ